گرین وینڈنگ شو کے پروڈیکس کے انتخاب کو تمیونٹی پہ ذریعہ تیار کیا موسم خضاں دو ہزار تیس میں کون سے رنگ رجنات میں ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں دو ہزار تیس کے موسم خضاں میں ایک رنگ سب سے زیادہ راج کر رہے گا امیر چیری سرخ اس موسم میں ہر جگہ اس چمکدار اور جیلی رنگ کو دیکھنے کے لئے تیار ہوں سویٹر سے لے کر حیلون تک حتی کے جوتے تک یہ موسم خضاں کے فیشن کے عام خموش رنگوں کے مقابلے میں دعوی نائی کا ایک پھٹ ہے اور یہ ہماری خضاں کی خیرداری کی فرست میں نمبر ایک رجان ہے اس طرح کے بولڈ انداز میں دہتی چاندی کا رجان دو ہزار تیس کے موسم خضاں میں بھی برقرار ہے اگر آپ نے ابھی تک اپنی عالماری میں کچھ چمکدار انداز شامل نہیں کیے ہیں تو اب آپ کا موقع ہے اگر آپ اس سال اپنے فال آوٹفٹ ایڈیاز کے ساتھ کوئی بیان دینا چاہتے ہیں تو یہ بہترین رنگ ہے سیپٹرم کے دوسرے سیرے پر کلاسک اور لازوار رنگ بھی دو ہزار تیس کے موسم خضاں کا فیشن کے لیے ٹرینڈ کر رہے ہیں سوچیں سیاہ بہریہ نیلا ہونٹ برون اور زیتون سوز برحال آپ کو سرخ اور چاندی کے ان چمکدار واپس کے ساتھ جوڑنے کے لیے کچھ زیادہ ہی کم اہمیت کی ضرورت ہے موسم خضاں دو ہزار تیس کے فیشن کے رجحانات پچھلے سالوں سے کیسے مختلف ہیں اگر موسم خضاں کا فیشن عام طور پر آرام دے سویٹروں آرام دے لگ گیس اور کلاسک جین جیکس کی تصویر بناتا ہے موسم خضاں دو ہزار تیس میں ہم مزید پینات کے ٹکڑوں کو ٹرینڈ چیٹ میں داخل کے ہوتے دیکھ رہے ہیں ہمیں غلط نہ سمجھے وہ تمام فال کلاسک اب بھی اسٹائل پر ہیں نیچے درجے کی بنیادی باتوں کے فیشن کا رجنات دیکھیں اور اس سیزن میں ہمارے زیادہ تر لباس ایسے نظر آئیں گے جیسے وہ گلمور گرز اپیسوڈ سے سیدھے باہر نکلے ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ذہن شین کر لیں کہ آپ کس طرح کا لباس پہنا پسند کرتے ہیں آپ رنگوں کے بورڈ پاپس غیر متوقع تفصیلات اور گزشتہ برسوں کے چند موسم خیزان کے فیشن کو جہنات کی واپسی کی بھی متوقع کر سکتے ہیں ہیلو موسم خیزان دوہزر تئیس آپ کے لئے بہت سے پسند دیدہ خیالات کے انداز اور رجانات کو بھی واپس لا رہا ہے لیکن ایک جدید موڑ کے ساتھ پریپی ملس بوسات بیک ٹو اسکول سیزن کے دوران ہمیشہ واپسی کریں گے لیکن اس سال ٹرینڈ کو ایک تھنڈی لڑکی کی تازہ کاری مر رہی ہے ہم اسے دیکھنا پسند کرتے ہیں موسم خیزان دوہزر تئیس کے لباس میں کون سے موانات مواد کا رجان ہے اگرچہ چکنیٹک نٹس فیزی فیبرکس اور کلاسک ڈینم موسم خیزان کے فیشن کے لئے ہمیشہ آنٹ ٹرینڈ رہیں گے کچھ آوٹ ٹرینڈ مواد ہیں جنہیں آپ اپنے دوہزر تئیس کے موسم کی علماری میں شامل کر سکتے ہیں سرہ سر کپڑے اس وقت بہت بڑے ہیں اور یہ رجانات ان سردی کے موسم خیزان کے دنوں میں کچھ جلد کو ننگا کرنے کا ایک تفریح طریقہ ہے لیدر اور غلط جمڑا بھی سیزن کے لئے ایک لازمی چیز ہے خاص طور پر رنگی بریکر سے متعصر اسٹائل میں یہ چمڑی کے موٹو بورٹس آپ کے لئے نئے پسندیدہ موسم خیزان میں ہونے والے ہیں کسی بھی موسم خیزان کے لباس اور علماری کے اناثر جتنا ہم موسم خیزان میں فیشن کے نئے رجانہت کو ازمانہ پسند کرتے ہیں ہم ان ضروری چیزیوں کو وہ نہیں بھول سکتے جو آپ کے باقی لباس کو بناتے ہیں آپ کے نئے فیوٹرین کے ساتھ جوڑا بنانے کے لئے ہماری ضروری چیزیں یہ ہیں یا خود ہی ان سب کو حلا کر رکھ دیں جینز کا ایک زبردست جوڑا فیشن کے رجحنات کو ایک طرف رکھیں جینز کا ایک جوڑا آپ کے روز مرہ کے موسم خیزان کے لباس کے لئے ایک اہم چیز ہے ایک ایسی سلحیٹ کا انتخاب کریں جو آپ کو اپنا سب سے اچھا محسوس کرے ہم فی الحال موسم خیزان کے لئے سیلیچی اسٹائل کو پسند کر رہے ہیں اور یہ آرام دے سویٹر سے لے کر بلی کے بچے کے حیلس تک ہر چیز کے ساتھ ہے ٹرٹل نیک ٹاپس چکنا لگیں اور ایک وزادار ٹرٹلنگ کے ساتھ مزیدار رہیں یہ بچے متذکرہ بالا جین سے لے کر جدید میکسی اسکارڈز تک ہر چیز کے ساتھ جاتے ہیں یہاں تک کہ آپ انہیں لباس اور سویٹر کے نیچے بھی ایک انچی شکل کے لئے رکھ سکتے ہیں آگے بڑھیں اور ہر رنگ میں ایک حاصل کریں چمڑے یا غلط چمڑے کے جوتے چمڑے یا غلط چمڑے کے جوتے کا ایک بڑا جوڑا فوری طور پر گرنے والا لباس بنانے والا ہے وہ اس سرفرست میں کسی بھی موسم خضاں کے فیشن کے رجانات کو اگلی سطح پر لے جائیں گے جبکہ خود ہی ایک بیان بھی دیں گے موسم خضاں دو ہزار تیس کے گھٹنے اٹھنے چاں سٹائل ضروری ہے لیکن ہمیں جینز کے ساتھ جوڑا بنانے کے لئے ٹکھنوں کے پتلے جوتے بھی پسند ہیں بنے ہوئے سویٹر یہ آرام دے سویٹر کے بھی غیر گرنا نہیں ہوگا جب آپ آنکھ کے ساتھ لپڑ جاتے ہیں اپنے پی ایس ایل کو گھوڑتے ہیں اور قدو کے بیچ سے لطف اندوز ہوتے ہیں اس سال ہمپنے وسیع خضاں کے سویٹر کلیکشن میں بٹن ڈاؤن کارڈ رینگ پی شامل کر رہے ہیں ایک کلاسیک ٹرین کوڈ جبکہ ہمارے پاس گرنے کے لئے بہت سی جیکٹس ہیں بشمول ہمارے پاس ڈرین اور چمرے کی جیکٹس یہ بہت ہلکہ نہیں ہے زیادہ بھاری نہیں موسم خضاں کے درمیان کے موسم کے لئے بہترین ہے ہم اس سال اپنے تمام فال کے لباسوں میں اس سیاہ رنگ کو شامل کریں گے آپ کے لباس کو مکمل کرنے کے لئے دو ہزار تئیس موسم خضاں کے فیشن لوازمات کا رجحانہ جیسا بھی کوئی بھی موسم خضاں کا فیشن پر اہمی جانتا ہے کہ موسم خضاں کا کوئی لباس ہر چیز کو ایک ساتھ باندھنے کے لئے کامل لوازمات کے بھی غیر مکمل نہیں ہوتا اس سے پہلے کہ ہم موسم غیظہ دو ہزار تئیس کے فیشن کے آلہ رجنات میں شامل ہوں ہم ان جوتوں اور لوازمات کو توڑنا چاہتے تھے جن کے ساتھ ہم انہیں پہنیں گے یہ وہ معاون اداکار ہیں اور بعض اوقات مرضی کردار جو موسم خضاں میں سپارٹ لائٹ میں اپنے لہمے کے مستحکم ہیں آئیں اس میں داخل ہوں دو ہزار تئیس کے موسم خضاں میں کون سے زیورات اور لوازمات کا رجحان ہے دو ہزار تئیس کے موسم خضاں میں زیورات اور لوازمات کے رجحانات ایک بڑا اور جرتمندانہ تبدیلی حاصل کر رہے ہیں الویدامر سے بلنگ ہیلو چکنی بالین اور سٹیٹمنٹ بیلٹ اور بورڈ ہار آپ کے زیورات کے لباس کے خیلات کو بلند کرنے کا بہترین طریقہ ہے یہ بیان کے لازمات خود ہی بولتے ہیں ایک اور جرتمندانہ اور غیر متوقع لوازمات جو ہم اس موسم خضاں میں جمع کر رہے ہیں بیان جرابوں اور ٹائٹس یہ ان بورنگ ٹکنوں کے جرابوں کو ریٹائر کرنے کا وقت ہے کیونکہ اس موسم خضاں میں ہمارے موزے اور ٹائٹس دیکھنے کے لئے ہیں اور آخری لیکن کم از کم بیگ ہم اپنے موسم خضاں کے لباس کو تفریحی دو ہزار تیس بیگ کے رجانات جیسے ڈینم سٹائل اور ڈیزائنر کے ساتھ جوڑا بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں لیز مزید عملی آپشن جیسے چک ٹوز اور سیلیچی سٹائل اگر آپ نئے کندے کی کیونٹی میں سرمایہ کاری کرنے کا بہانہ تلاش کر رہے ہیں تو اس پر غور کریں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے دوست احباب بھی خر وافیت کے ساتھ ہوں گے اگر آپ ہمارے تک ہمارے چینل تک ابھی تک نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی کے ساتھ اسے شیئر ضرور کریں شکریہ